اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹٹیکل سائنس کے ساتھ آپ کی میزوان فائزہ بخاری انتخابات کی تیاریاں کافی اروج پر ہیں تو گلے شکفے بھی کافی اروج پر چل رہے ہیں ایسی ہی صورتحال آج ہم نے دیکھی جہاں بلاول بھٹو زرداری نے کافی زیادہ گلے شکفے کی اور یہ بھی کہا کہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا یعنی کہ سیلیکشن کا الزام اب وہ بھی لگا رہے ہیں اس سے پہلے سیلیکٹڈ کا ورڈ بھی یہی یوز کرتے تھے اور آج اگین یہی بات کر رہے ہیں ایسے ہی کچھ تاثرات جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن تو برائے نام کروائے جا رہے ہیں یہاں صرف سیلیکٹڈ لوگوں کو ہی جتوایا جائے گا اگر ایسی صورتحال رہی تو ہم اپنا بندوبست خود کریں گے اور نواز شریف صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کریں گے ہمارے لوگ وطن سے پیار کرتے ہیں ہم وفادار ہیں لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو برداشت کرنا پڑے گا بلاول بوٹو زرداری کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں پر سسٹم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر پھر انہوں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کوئی سوالات کیے ہیں جس میں ان کا موقف تھا کہ ظلفکار علی بوٹو شہید کا جو کیس ہے اس کا ریفرنس دیتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر زیاالحق سے لے کر بہت سے ججرز بہت سے سیاستدان بہت سے وقلہ اس چیز میں شامل ہیں تو کیا وہ یہ خون کے دھبے اپنے ہاتھوں سے دھو پائیں گے یا نہیں دھو پائیں گے آبیش شیر علی صاحب نے یہ کہا ہے اور نون لی کا یہ موقف ہے کہ اس وقت بلابل بوٹو زرداری کا ریاکشن کرنا تو لازمان بنتا ہے کیونکہ وہ اس بات کو بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ سندھ میں انہیں کوئی بھی سیٹ نہیں مل سکتی اس طفحوں نے تف ٹائم ملے گا اور سیلیکشن کا ورڈ انہوں نے بھی استعمال کیا انہوں نے کہا کہ یہ بات کلیر ہے کہ وزیرالہ سندھ اس سے پہلے سلیکٹ ہوتے رہے ہیں الیکٹ نہیں ہوتے رہے آئی پی پی نے بھی اپنی لسٹ تیار کر لی ہے اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھیجوا دی گئی ہے اور اس میں انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس وقت قومی اسیمبلی کی بیس نشستیں چاہیے جس میں سے انیس کا تعلق پنجراب سے ہے اور ایک کا تعلق کراچی سے ہے الیکشن سے پہلے یہ تمام تر صورتحال سامنے آ رہی ہے سیٹ ایجسٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب بھی گلے کر رہے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے مریم نواز بھی گلہ کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد کو رینگ رینگ کر انصاف مل رہا ہے اداروں پر پھر دوبارہ سے کوسچن مارکس اٹھائی جا رہے ہیں پینل میں ہم آر ساتھ موجود ہیں نوشاد علی صاحب آزم چودری صاحب اپنے پینل کو خوش آمدید کہتے ہیں آزم چودری صاحب آج اگین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت اگریسیف باتیں کی ہیں اور الیکشن سے پہلے نو ڈاؤٹ آپ اپنے ورکرز کے پاس بھی جاتے ہیں اپنا منشورت ابھی تک وہ بھی نہیں صحیح طریقے سے دے پائے لیکن انہوں نے آج جو چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے وہ ذلفکار علی بھٹو کے کیس کو ریفرنس بنا کر انہوں نے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں جسٹس کازی فائز عزیسہ صاحب سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ جو خون کے دھبے ہیں کیا انہیں اپنے ہاتھ سے دھو پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ فائزہ دیکھیں یہ ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں یہ ہمارے ایک عدالتی نظام کے اوپر ایک question mark ہے اس قسم کے اگر فیصلے دیکھیں ماضی کے فیصلے آج کھول رہے ہیں ان پر دوبارہ سماعت ہو رہی ہے ذلفکار علی بھٹو کا فیصلہ ہو یا اس کے علاوہ بھی ہمارے جو سابق وزراء آزم ہیں ان کے اوپر بننے والے مقدمات سزائے اور ان کو کل ادم قرار دیا جا رہا ہے یہ تمام میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نظام کے اوپر وہ ایک سوالیا نشان چھوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آج سارے کیس دوبارہ ریویو میں جا رہے ہیں دوبارہ اس پہ بات ہو رہی ہے اور آج انصاف کا تقاضہ کیا جا رہا ہے دیکھیں کل میاں نواز شریف کہتے تھے کہ انیس سو ترانوے میں نکالا انیس سو ننانوے میں نکالا دوزار سترہ میں نکالا اس کے علاوہ مقدمات بنے آج بلاول صاحب نے کیونکہ یہ قاضی فائز حصہ صاحب نے یہ انیشیٹیو لے کے یہ کیس دوبارہ سمات کے لئے مقرر کروایا ہے دو ہزار بارہ سے یہ کیس زیرے سمات ہے اور اس کے بعد ایسی بریک لگی کہ اس کو کسی پوچھا ہی نہیں کسی نے اور قاضی فائز حصہ صاحب نے اس کیس کو دوبارہ جا سمات کے لگایا تو انہوں نے آج جو بات کیا ہے یہ صرف بلاول صاحب کا تقاضی نہیں ہے میں سمجھتا ہے یہ پوری قوم کا تقاضی ہے اس قسم کے جو چیزیں دب چکی ہیں جس پہ بار بار رشاہ صاحب نے بڑی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ہمیں ان پہ کم اس کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری گنتیاں کہاں پہ تھی اس کا آئندہ ہم تاکہ ان گلتیوں کو دھرائیں نہ اور اس سے احتیاط بڑھتے تاکہ ملک کا اور جو قوم کا جو نقصان ہوتا ہے ان چیزوں میں اس سے ہم بچ پائیں کہ وہ جو خون کے دبے سپریم کورٹ کے اوپر لگے ہوئے انہوں نے قاضی فائصہ صاحب سے مطالبہ کیا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو صاف کریں تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی دوسرا آپ دیکھیں انتخابی ایک مہم کا آغاز جو بظاہر تو ہمیں ہلکوں میں نظر نہیں آتا کہیں کہیں جلسے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی زیادہ پیپلز پارٹی کے اچھا ان جلسوں میں ابھی تک محول نہیں بن پا رہا انتخابی میں آج ایک دہاتی علاقے میں گیا تھا تو وہاں پہ کسی بندے کو غرض ہی نہیں آلا کہ دہاتوں میں شہروں سے جلدی وہاں پہ انتخابی شروع ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ انتخابات آنے والے ہیں ایسا محول ہے یہ انتخابی عمل ابھی تک کیوں نہیں شروع ہو پا رہا یا ہماری سیاسی جماعتیں کیوں نہیں ایکٹیو ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ بیانیہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن صرف ایک چیز پہ لڑا جائے گا نا نا منشور نہیں منشور تو بہت بات کی بات ہے پرو عمران یا انٹی عمران اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے ہماری جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ کے اندر شامل رہی ہیں جماعتیں ان کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں جب وہ کہیں بھی کچھ جلسہ کرتی ہیں کہیں بھی کچھ خطاب کیا جاتا ہے اور جو چاہے میاں نواز شریف کریں چاہے مریم نواز صاحبہ کریں چاہے مریم نواز صاحب کریں اینڈ پہ آکے سوئی ان کی اٹھک جاتی ہے پرو عمران اینٹی عمران پہ جب تک اینٹی عمران بات نہیں کرتے ان کا بیانیاں نہیں کھڑا ہوتا ٹھیک ہے اب لیکشن کے لیے آپ کو کوئی پلان دینا پڑتا ہے آپ کو اپنی ساپ کا جو کردگی ہے اس کو بیان کرنا پڑتا ہے مستقبل کے حوالے سے آپ کے پاس کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جس سے آپ اس قوم کو اس ملک کو کھڑا کریں گے اس کو فائدہ پنچائیں گے وہ آپ کو منصوبے دینے پڑتے ہیں لیکن ابھی تک وہ تکمیل کے مراحل میں سے گزر رہے ہیں سب کے منشور ابھی تک وہ منشور جو ہے وہ مستری ان پر کام کر رہے ہیں جب وہ کام مکمل ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمارے سامنے آئیں گے انٹیشنٹیں لگنے ہوتے ہیں پکے ہیں دم پہ رکھے ہیں بیانیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بیانیے بن نہیں پا رہے ہیں دوسرا میں کل بھی ایک عرض کر چکا ہوں کہ حصہ بقدر جسہ کی بھی ایک لڑائی چل گیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو اس کا ڈیو شیر جو وہ ڈیزروڈ کرتی ہے وہ نہیں ملنے جا رہا اس لیے بلاول صاحب بڑے اگریسیو بھی ہے کبھی وہ پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کو سیلیکٹڈ کہا تھا پیر انہوں نے میانوہ شریف صاحب کو سیلیکٹڈ کہا دیا آنک کا تارہ بھی کہا دیا لیکن سولہ مہینے ان کا میاں شہبہ شریف صاحب کے ساتھ جو ایک محبت تھی جو ایک پیار تھا اس میں تو ایسے لگ رہا تھا کہ تاہیات یہ پیار چلنے والا ہے چچا اور متیجہ جو ہے نا کٹھے چلنے لیکن لیکن جب اپنی اپنی سیاست کی بات آئی تو پھر چیزیں کھل کے سامنے آنی شکریہ نشاہ صاحب جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے سیاسی تبدیلی کو آگے لے کر چلنا ہے کچھ ماضی کی روایات کو چینج بھی کرنا ہے آج ولاول بھٹو زرداری نے پھر ایک ماضی کی کیس کا ریفرنس دیا ہے تو یہ ریفرنس آپ بشک دے رہے ہیں اچھی بات آپ دینی چاہیے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پریکٹیکلی آج بھی اس پہ ورک ہونا چاہیے جو مزید ہم ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں سیاسی رنجشیں اپنے دل کے اندر جب رکھی جاتی ہیں دونوں طرف سے ان کو پھر ختم کرنا چاہیے پھر سٹیپ تو یہی ہے نا کہ آپ آج اپنے سے کام شروع کر دیں کہ بھئی ہم اپنے سے سٹارٹ کر رہے ہیں آپ بھی اپنے سے سٹارٹ کیجئے اور اس کو پھر روایت کو ختم کرتے ہیں ماضی کی دیکھیں کل نا سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ عزیز الرحمان سوری فضل افضل چاند صاحب جو ہے ندیم افضل چاند صاحب ندیم افضل چاند صاحب عمران خان کے خلاف جو ہے نا وہ بن رہے ہیں آبادہ ماف کوا اس کے بعد میری نا ایک ان کی ویڈیو نظر سے گزری میں ندیم افضل صاحب کو ذاتی طور پر نہیں جانتا آپ کا ان کو فہم آپ کو یاد ہوگا کیا تھا وہ بڑا مزے کا تھا مختاریاں والے جو ہیں مختاریاں گلوات گئی ہے وہ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے وہ اپنی کسی ہوں گے کسی کارنر میٹنگ میں یا کہیں پہ خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی انہوں نے کہا میں سارا کچھ ٹھیک ہے مجھے نایم نے بلایا میں نے ساری بات بتا دی میں کابینہ کا ایکچلی ایسا اس طرح کا حصہ نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے جو بات تھی وہ ان تک پہچھا دی انہوں نے کہا میں کسی سیاستدان کے خلاف میں جا کر وعدہ ماف گواہ نہیں بنوں گا یا میں کسی سیاستدان کے خلاف کام نہیں کروں گا یہ میری ایک اپروچ ہے میری ایک تھوٹ ہے غلط ہے صحیح ہے جو بھی ہے وہ ایک ایک سٹرنڈ ہے ایک بات ہے کسی شخص نے کی ہے اور وہ بات مجھے ان کی دماغ تر گفتگو میں جو بات میرے دماغ میں رہ گئی وہ یہی تھی جس کو میں اب کوٹ بھی کر رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ مجھے اچھا طریقہ سے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب پر کیسز بن رہے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ جی یہ تو کیسز جو ہیں پتہ نہیں پرانے ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے یہ اس نے نہیں بنایا وہ کہتے جی عزدداری صاحب نے بنایا عزدداری صاحب کہتے ہیں یہ نواز شریف حکومت پر بنا نواز شریف صاحب کہتے ہیں عمران خان نے بنوایا عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ نواز شریف بنوا رہے ہیں کیسز انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ نواز شریف یہ سارے کام کے پیچھے ہیں نو مہی کے پیچھے بھی نواز شریف ہیں یہ جو یہ جو فنومنہ ہے ایکچلی سیاستدان بیسیکلی ہمارے ہاں جو مزاج ہے کہ کسی کی ٹانگ کھینچ کر کسی کے لیے گھڑا کھود کر اور خود آگے جانا چاہتے ہیں اس طرح ہو نہیں سکتا آپ جب کسی کے لیے گھڑا کھو دیں گے تو خود بھی اس میں گرنے کے امکانات موجود رہتے ہیں ہمارا یہی جو اندازت سیاست ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ابھی چوئی صاحب نے آپ کو ابھی بات کہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے ایکچلی الیکشن کمپین ایکچلی ٹرگر اور اس کے کافس وقت ہوتی ہے جب آپ عوام کے سامنے بیانیاں دیتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بلکل ایک وقت کے اندر نواز شریفہ دوزہ تیرہ کے انتخابات میں آئے تو انہوں نے معیشت کو بھی بنایا ہوا تھا پھر دہشتگردی کا انہوں نے ختم کرنی تھی بجلی کی جو تھی جو زداری صاحب کے دور میں جب ان سے پچھلا پیپلز پارٹی کا دور تھا اب آج یاد کرانا چاہیے پیپلز پارٹی کا دور ملاول صاحب کو کوئی بتائے تو صحیح کہ دوزہ تیرہ سے دوزہ آٹ سے دوزہ تیرہ میں کیا کچھ ہوتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ٹھیک بات ہے کہ جماعتوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا بیانیاں عام کے سامنے لے کے جائیں جس سے ان کو کوئی پذیرائی ملے ابھی اس وقت جو سیچویشن ہے وہ اس طرح کی ہے وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ملک کے معاشی حالاتی بہت دگرگوں ہیں ابھی ہلکی پھلکی مصبت اشاریہ ضرور آتے ہیں لیکن وہ مصبت اشاریہ عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے ہیں اب اگر فرض کریں وہ بات کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ پہلے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور پھر یہ جو ہمیں ہمارے ساتھ جو مجلس حال کو ہمیں پہنچا دی ہے بلکل کہ آپ اندازہ کیجئے بجلی کی حالت یہ ہے کہ بل آیا ہے اب 23000 رپے کا بل ہے اس پر اٹھاوان ازار کے ٹیکس ہیں مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ مطلب میری تو سمجھ سے بالاتار ہے کہ یہ کس طرح بل بن رہے ہیں اور کس طرح ہو رہا ہے اس کو ان کو کو پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کہیں تیہ کیا ہوگا کہ خالص بجلی کی قیمت کیا ہے اس پر ٹیکسز کیسے لگانے ہیں ایک آپ خالص بجلی کی قیمت کے اندر پہلے ٹیکسز شامل کرتے ہیں پھر ان کے بعد کوئی تھوڑی بہت کانی ڈال گیا پھر لے اثر سے ٹیکسز ڈال اس طرح تو نہیں ہوتا نا اتنی اندھیر نگری تو نہیں مچا آئی تو پرابلم یہ ہے کہ عام آدمی کو جو ریلیف اس وقت چاہیے وہ ریلیف کوئی دے ہی نہیں سکتا دشاہ صاحب آپ بجلی کی بلکی بات کر رہے ہیں ہم تو ایک زری ملک ہونے کے باواجو جو بے سے کم لوگوں کو شاید سستی چیزیں پروائیڈ کر سکتے تھے ہم تو وہ نہیں کر پا رہے نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو سسٹمز ہیں وہ بہت کمزور کر دی ہیں ہم نے یہ جو یہی جو بیانی ہے یہ بیانیوں کی دور میں اور ان پر ویسے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیانیے دل میرا کارت ہے میں ان کو بتاؤں اگلا الیکشن چوئی صاحب آڈیو ویڈیوز پر ہو رہا ہے آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام اس کیوں پر ووڈ کاسٹ کر دے گی بات یہ نہیں ہے عادت کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی عادت یہ ختم ہونے چاہیے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے خود نہیں چڑھیں گے کسی کی ٹانگ کھنچیں گے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے مزاج کا اور یہ جو جتنی بھی سٹیٹمنٹ جنلیزم ہم بڑے عرصے سے ہمارے ہاتھ ایک ترم استعمال کی جاتی ہے یہ جو بیانات ہیں یہ پرابلم نہیں ہیں آج بلاول صاحب کو کھڑا کر کے جس جگہ وہ یہ بات کرتے ہیں انہیں گے بہت اچھی بات کر رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں بہت یہ بتائیے کہ دو در اٹھر آٹھ سے تیرہ کے درمیان آپ کی جو حکومت کی اس کا آپ نے کیا کیا یا یہ پوچھنا چاہیے کہ سندھ کے اندر اتنے سال آپ کی پندرہ سال حکومت ہے یہ حکومت آپ کی تھی اس کے دوران آپ نے کیا میں اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے قطاروں کے صحت کے اوپر انہیں نے کچھ کام کیا لیکن ادروائز جو مسائل ہیں وہ بہت سارے اپنی جگہ کھڑے ہیں یہ تو بہت سارے قویسٹنز ہیں اگر مراد علی شاہ صاحب کا ہلکہ اٹھا کر دیکھا جائے تو وہاں پر تو ایک ہسپٹل نہیں تھا ایک واقعہ رونما ہو گیا تھا تو وہاں پر تب ہی امداد کیلئے لوگوں کو نہیں لے جائے جا سکتا تھا آدم صاحب سی ویز ہر بندہ اپنی پیش کرتا ہے اچھے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اس سارے سینریو میں اس تحکام پاکستان پارٹی نے بھی اپنی سیٹ ایجسمنٹ کی میں ایک لسٹ دے دی ہے اور بڑی لمبی چوڑی انہوں نے سیٹیں مانگی ہیں نواز شریف صاحب ان کی یہ لسٹ کو منظور کر لیں گے اور ان کے ساتھ جو اتحاد ہوگا یہ مجبوری کے تحت کیا جا رہا ہے ملاقاتی اس کی پیشے کی کہانی کیا ہے میٹرک پاسٹ نے پی ایس ڈی کی نوکری مانگ دی ہے یہی کیسے کام آپ دیکھیں کہ ای پی پیز کا ان کے اندر جو ان کے لوگ تھے انہوں نے پارٹی کے اندر شرم چایا ہوا تھا کہ بھائی ہمارا مستقبل بتا دے ہمیں کہ آئی پی پی کیا کیلی لیکشن لڈے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ مسلم نیگ نون ایک دفعہ ان کو ٹیسٹ کر چکی ہے ان کو ٹکٹ دے چکی ہے دیکھیں پندرہ حلقوں کے اندر پندرہ یا سترہ تھے توٹل کے اندر جب انتخاب بات ہوئے تو تمام جتنے فلور ٹرائسنگ کر کے آئے تھے جنہیں عرفیں عام میں لوٹا کہتے ہیں ان تمام کو لوگوں نے برے طریقے سے ریجیکٹ کیا اور مسلم نیگ نون کو یہ اس وقت ایک ان کا خیال تھا کہ شاید نون کے ٹکٹ کی وجہ سے لوگ ووٹ دیں گے لیکن نون کے اپنے جو ورکر تھے انہوں نے بھی اس پر نپسندیدگی کا اظہار کیا اب اس وقت وہ بہت جتنے بھی تھے نا وہ سارے اس پارٹی کے اندر جمع ہو گئے اب ان لوگوں کو اپنا سیاسی مستقبل بڑا مخدوش نظر آ رہا ہے انہوں نے ترین صاحب اور علیم خان صاحب سے انہوں نے شورم چانا شروع کیا بھی ہمیں کسی نہ کسی سیٹ اڈیجسمنٹ پر لے کے جائیں بھئی آپ وہی میں جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں حساب قدرے جسر ہوتا ہے آپ اتنی سیٹے مانگے جتنی آپ کو مل سکتی ہیں اتنی سیٹے مانگے جتنا آپ کا وزن ہے آپ نے بیس سیٹے قومی سمبلی کی مانگ لیا ہے اچھا مسلم لیگ نون بیس سیٹے آپ کو دے دے خود بیٹھ کے دو چوالی سیٹے انہوں نے پنجاب میں مانگ لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ چوالی سیٹوں کے بجائے آپ وزارتیں اللہ کا تاج ہی ان کو پکڑا دیں سیدھی سی بات ہے بھئی آپ کے لوگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے حلقوں میں جائیں انتخاب لڑے سب سے زیادہ جو مشکلات پیش آنی ہیں حلقوں کے اندر وہ آئی پی پی کے لوگوں پیش آنی ہیں وہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو کوئی مسائل نہیں ہے اپنے حلقوں میں جائیں گے تھوڑی بہت تنقید ہوگی وہاں پہ گورنرس کے ایشو پہ پرفارمنس کے ایشو لیکن ان سے سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے قدداری کی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر آپ دونوں سمیں ڈیٹیل سے بھی پوچھوں گی پاکستان پارٹی کا فیوچر کیا ہے اور کچھ گلے جو ہیں وہ محمود خان صاحب نے بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھیڑا جائے گا جانا تو پھر ملک میں نقصان ہو جائے گا اب صورتحال یہاں تک آج چکی بھی ہے کہ دھمکیاں بھی دی جانے لگی ہیں یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک اور بریک کے بعد مزید اشترکو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں Welcome back ناظرین آپ کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اب کچھ بات کرتے ہیں جہاں political system کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہیں پر آج ایک اور report بھی سامنے آئی ہے transparency international report کے مطابق وہ لوگ جو کبھی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی عوام کے محافظ ہیں آج وہ ہمیں کرپ ترین اداروں میں سرے فیرس نظر آ رہے ہیں اور وہ department police کا نظر آ رہا ہے second position حاصل کی ہے اس تمام سنیجیو کے اندر tender and contract کے حوالے سے اور third پہ ہم عدلیہ کو رکھا گیا ہے یہ بہت بڑی warning situation ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو security provide کرنی ہے یا جنہوں نے آپ کے لیے کام کرنا ہے وہاں اگر یہ تمام ادارے اسی طرح سے سرے فیرس نظر آئیں گے تو پھر ایک عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ انصاف کہاں سے ملے گا اور اس کے لیے اس کی مدد کے لیے کون سا ادارہ اس کو بروقت ملے گا جس کی مدد کر سکے گا یہ تمام تر صورتحال ایک طرف پر discuss کی جا رہی ہے اور اس report کے بعد یہ کافی زیادہ چیزیں discussion کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ آخر اب اس کے بعد کیا ہوگا نشاہ صاحب break پہ جانے سے پہلے ہم discussion کر رہے تھے IPP کے حوالے سے پہلے اس کو discuss کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں اس report کی طرف بھی IPP جو ہے اس نے کتنی لمبی list بنا کر دے دی اور جیسے انہوں نے کہا جی metric pass جو ہے نا وہ PhD کی پوش مانگ رہے ہیں تو ہم نے اس ملک میں یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ تعلیم نہیں دیکھی جاتی قابلیت نہیں دیکھی جاتی آپ کو عوضہ دے دیا جاتا ہے تو یہ نوازشری صاحب کے لادلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ ان کو لادلہ بنا سکتے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں چوئی سال میں تو metric pass کرایا میری نظر میں تو metric fail بلا ماملا ہے مذارت کے ساتھ نہیں میں مجھے اس طرح کی بات نہیں چاہیے لیکن metric pass کر لے تو چوئی سال پینڈ دینے پینڈ نہ تھاوانے تو بندہ بابو بن جانا ہے صحیح ماملا یہ ہے دیکھئے یہ joke of the day ہی ہے ویسے تو لیکن میرا میں تو چیلنج کرنے لگا تھا کہ میں تو IPP کو چیلنج کر رہا ہوں چھاسٹھ بندے تو پورے کرتے ہیں چھاسٹھ بندے پارٹی میں وہ رہنمان جو election مطلب جیت سکتے ہیں وہ چھاسٹھ بندے ہی پورے کر دیں ابھی تو چھاسٹھ مجھے نہیں یاد پڑتا ہو سکتا میں غلط ہوں چوئی سال لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس چھاسٹھ proper جو جنہیں کہتے ہیں کہ جو میں یہ electables کی بھی بات نہیں کر رہا میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو proper election لگتے ہوں جو امیدوار ہوں جو مجھے تو نہیں لگتا ہو سکتا میں غلط ہوں کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ لیسٹ جو دی گئی ہو خالی خانے ہوں گے اس کے لئے نام بدا نہیں کر پائیں گے لیکن ابھی تک تو جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو بہت کوشش کیا IPP نے یہ لاہور کے اندری بہت محنت کرنے کے باوجود ان کو لاہور میں خاص بزیرائی نہیں ملی پنجاب میں ساؤس پنجاب میں جو electables شامل ہوئے ہیں ان کے علاوہ اور وہ بھی صرف وہاں تک یہ نہیں کہ وہ انہوں نے آگے فردر کوئی شمولیتیں ہیں جو ہیں وہ ہوئیوں یا یہ جو آپ کے سینٹرل پنجاب ہے یا خاص طور پر urban centers ہیں وہاں پہ کوئی ہے ہمیں تو اس طرح کی کوئی چیز فی الحال نظر نہیں آتی ہو سکتا ہمارے علم میں نہ ہو اور کوئی ایسی چھپا کے رکھی ہو انہوں نے کوئی چیز کہا کرتے ہیں کیوں چھپا کے رکھی دا ہوتا ہے وہ جاب بیچ کہندہ نے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی انہوں نے پوٹلی میں چیز رکھی ہو میں تو مجھے تو اگر وہ بندے پورے کرتے ہیں میں خود میاں صاحب سے ملاقات ہوگی میں میاں صاحب آپ ان کو سیٹے دے دیں یہ حق نہ کریں بندے پورے کر دیں بندے پورے کر دیں ایسے نہیں ہوتا یہ مجھے میں نے جب یہ خبر سنی تھی بلکہ میں نے چوئی صاحب سے بھی ایسی بات ہوتا ہے تو انہوں نے جب سیڑ کی تو میں ایک دفعہ نہ بندہ پریشان سا ہوتا ہے کہ یار یہ اس طرح کی بات مناسب کیونکہ جانگیر ترین صاحب کے بارے میں میری ذرائی یہ ہے کہ وہ بہت کلکولیٹڈ آدمی ہے اور ترین صاحب جو ہیں کیونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں ان کا تنیور مشرح صاحب کے دور میں بھی ایز منسٹر بھی اور ادروائز بھی جو جس طرح سے انہوں نے اپنا پروگریس کی ہے علیم خان صاحب بھی خاصے اچھے کاروباری ہیں اسے ذراعی یہ بتا رہی ہے یہ ریپورٹ پتا ہے کس سے ترتیب دیئے اون چودری صاحب نے اور حاکوانی صاحب نے ترتیب دی یہ جی یہ وہ اون دیوز بیداری ان کی لگی تھی بلکل لیکن یہ دیکھئے یہ اس طرح معاملات حل نہیں ہوں گے یا اس طرح ان کے ترمیان مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اس قسم کی گفتوں کو پہلے وزارت اعلیٰ کی بات آئی تب بھی میرا یہ خیال تھا کہ وزارت اعلیٰ کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا اب بھی میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ریزنبل نہیں ہے اور جب ریزنبل نہ ہو تو پھر یہ جو سیاست کے معاملات ہیں اس میں خرابی بھی آ جاتی اور یہ وقت بدلتے یا چیزیں بدلتے دیر نہیں لگتی پولس کی آپ بات کر رہی ہیں ریپورٹ آگی ہے جناب یہ ریپورٹ مزے کی بات ہے بچارہ پولس محکمہ پولس مجھے تو اب کبھی کبھی اس پر ترس آتا ہے کسی کی بھی ریپورٹ آ جائے تو پولس جو ہے نا وہ اس پر رہتی ہے ٹاپ پہ پولس آپ کا وہ شعبہ ہے جو پاکسر مانگی کے بعد سے اچھے کام کریں یہ بڑی اہم بات ہے ہمیں یاد ہے کہ ایک زمانہ تک آ جاتا تھا کہ کانسٹیبل کی تنخواہ بڑی کم ہے پولس والوں کی تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں لیکن چوئی صاحب کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں ان کی تنخواہیں بہت بڑا دی گئیں to an extent بڑا دی گئیں کہ باقی صوبوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ پنجاب پولس کی اتنی تنخواہیں ہیں ان کی تنخواہیں خیال یہ تھا کہ تنخواہیں ٹھیک کریں گے تو اس سے ان کی کرپشن میں کم ہی آئے گی لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے اس میں دو تین پہلو ہیں میں نے خود بہت عرصہ کرائم رپورٹنگ کی ہے میں پولس والوں کو اور ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں دیکھئے جب آپ کسی کو طاقت دیتے ہیں اس طاقت کے ساتھ اس پر چیک این بیلنس ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ہاں دو تین بڑے میجر پرابلنس ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں یعنی آپ دیکھئے کہ جب بعض اداروں میں ہمارے میں یہ کا نام نہیں لے رہا بعض اداروں میں بھی یا آپ جو فیڈل پبلک سروس کمیشن کی ہوتی ہیں یا آپ جو آپ کے سی ایس پی آفیسرز ہیں ان کی سیلیکشن ہوتی ہے اس کے اندر بہت سے پہلوںوں کو مدد نظر رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سائیکالوجی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں آپ کو بقاعدہ ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر آپ کے فیزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر طبیعی جو معاملات ہیں میڈیکل وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارا کچھ اون میرٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ادارے جو ہیں وہ ان کے جو آفیسرز ہیں وہ ان کو ان کو ایک رسپیکٹ ملتی ہے اور وہ اپنے ابیوز اف پاور کے اندر یا اپنی پاور کے غلط استعمال میں انوال نہیں ہو ہمارے ہاں پولس کی بھرتی ہیں ایسی ہیں کہ ہمیں ایک بار ایک زمانہ یاد ہے جب جو بی اے پاس تھا اس کو اٹھا کے انسپیکٹر ڈائریکٹ لگا دیا جاتا تھا سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہی نون لیگ کرتی رہی ہے بہت سے لوگ ایسے پولس کے اندر بھلکہ پرموٹ ہو کے کافی اوپر تک گئے جو لوگ جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کی کو کالیفیکیشن ایسی تھی کہ ان کو پولس میکمہ پولس میں دی جاتی جوب پولس کی ایک نوکری ایسی ہے یہ ڈائریکٹ لی جو کمیونٹی ہے جس طرح ملک کے سردوں پر فوج بیٹھی ہوتی ہے اس طرح میرے گھر کے باہر ایکچلی وہ کردار پولس کا لیکن اس کی بھرتی کرتے وقت ہمیں اس سے بھی زیادہ سینسٹیف ہونے کی ضرورت ہے یعنی ان کی بھرتی پولس والے کی بھرتی جو ہے اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرز دیکھیں اور دنیا بھار کے اندر جو طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ جو پولس والا ہے اس کی جو ٹریننگ اور اس کا جو جو اس پہ چیک ان بیلنس ہے وہ بہت سخت ہے اور جب وہ بھرتی کرتے ہیں نا تو وہ بہت سوچ سمجھ کے ایک پروپر تھرو پروپر مینجر سے نکالنے کے بعد لوگوں کو پولس کے اندر ملازمت دیتے ہیں کیونکہ پولس کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بیسکلی ہماری زندگیاں دیریکٹلی کسی کے اختیار میں دے دیتے ہیں اور وہ اگر اس کے پاس وہ شخص جو ہے وہ اس پائے کا نہ ہو یا وہ اس ذمہ داری کو نہ سمجھے یا اس ذمہ داری کا غلط استعمال شروع کر دے تو ہم والیٹائل ہوتا ہے عام شہری عام شہری کے پاس کوئی سیفٹی کا کوئی اور سٹینڈرڈ یا کوئی اور ذریعہ بچتا نہیں ہے سو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو کرائیٹیریاز دوسرے محکموں میں کسی کی سیلیکشن کے ہیں اس میں بھرتی کے لیے پولس میں تو اس سے کہیں زیادہ سختی کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ آپ کے پولس کے اندر کوئی آئیں گی کیونکہ نہ تنخواہے بڑھانے سے کچھ ہوا نہ ان کے مزار میں تبدیل ہیا لوگ ان کے نام سے درنا شروع ہو جاتے بلکہ پنجاب پولس کا تہرر بہت ادا رہا فورس سے درنا چاہیے لیکن در میں ایک رسپیکٹیبل میں جو در ہوتا ہے اس میں اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایک زالن سے درنا اور بات ہوتی ہے تو ظلم جو ہے وہ تو پولس کا کوئی کام نہیں پولس تو کمیونٹی کے لیے کمیونٹی سرویسز ہوتی ہیں اچھا آدم صلی اللہ صاحب ہم نے کو استعمال نہیں کیا جا رہا آج کی جو ریپورٹ آئی ہے جس میں عوام کے جو محافظ ہیں وہ سرے فیرستیں کرپشن میں پھر تعلیم کا محکمہ بھی ہے سہت کا محکمہ بھی ہے جو اور پھر عدلیہ بھی تیسرے نمبر پر ہے تو یہ عدلیہ اور محافظ یہ تمام ادارے تو وہ ہے نا کہ جس پر ایک عام آدمی کی بہت امید ہوتی ہے وہ تقلیہ کر کے بیٹھا ہوتا اگر یہ ریپورٹ سامنے آگئی تو پھر عام آدمی کا کیا حال ہوگا جو بنیادی بھجا ہے وہ آپ نے اپنے اسی کویسٹن کے اندر اس کو جاگر کر دیا پولیس کا جو سیاسی استعمال ہے جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا حکومتیں ہوتی ہیں وہ پولیس کو جب اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ان سے کوئی توکوں نہیں کی جا سکتی اگر وہ غلط بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اگر وہ نہیں کرتے کوئی کام سلو ہے وہ پھر بھی آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے دیکھیں پولیس کا ایک پنجاب پولیس کے اگر میں بات کروں یہاں پہ ایک میجر ریفارمز کی ضرورت ہے اور جو پچھلی کئی دہائیوں سے ریفارمز کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ پولیس کلچر تبدیل کریں گے ہر آنے والی پنجاب کی حکومت نے یہ نعرہ لگایا سندھ اور کے پی میں بھی یہی ہے جی وہاں پہ ہم پنجاب کو فیسٹ آ رہے ہیں تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم پولیس کا کلچر تبدیل کریں گے جب اقتدار میں ہوتے ہیں اس کلچر اس لئے تبدیل نہیں کیا جاتا کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں پھر پولیس کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کی جو رورل پولیٹکس ہے ایمن کے اربن ایریاز میں بھی ہماری آج بھی تھانے اور کچیری کی سیاست ہے پٹواری کی سیاست ہے ہمارا سیاست دار ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آج بھی تھانے دار کے اوپر پٹواری کے اوپر کچیری کے اوپر کیونکہ اس نے اپنے تو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروانے ہیں ان کے زمینوں کے بھی انہوں نے فراڈ کروانے ہیں اس لئے کبھی بھی یہ اس طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ ہم اس کو ٹھیک کریں پھر جس طرح آپ نے سانیا مارل ٹاؤن کا ذکر کیا ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں میں درمیان میں کوویڈ آیا میں چھوٹی چھوٹی مسالے کوڈ کرتا کوویڈ آیا کوویڈ کے اندر مارکٹیں بند کرنے کا ایک ایس او پیز آئے اس میں پولیس کے جو لور طبقہ ہے وہ کروڑ پتی ہو گئے انہوں نے پیسے لے کے دکانے کھلوانی شروع کر دی اس کے بعد آپ ابھی دیکھ لیں جب دس بجے پورے آرڈر ہے ہائی کورٹ کے آرڈر ہے کہ آپ نے شہر کی دکانے بند کرنی ہے گیارہ بجے ریسٹورنٹ بند کرنے ہے آپ لاہور شہر میں نکلیں آپ پوری رات بہت ساری جگہ کھلی ہوئی ملتی ہیں یہ پولیس کھلواتی ہے کیونکہ رات کو بھی صرف پولیس ہوتے اور کوئی میکمانی ہوتا ہے نہیں ہوتا پولیس پولیس کا اصل کام کیا ہے جرائن پیشہ چھوئی صاحب ہوتا آپ نے حالی دی یہ بھی جو لائسنس کے اوپر معاملہ ہوگا ہے لاکھوں لاکھ روپے ابھی تازہ تری ایک ایک لاکھ روپے بچے کو پکڑ کے چھوڑنے کے اوپر ایک ایک لاکھ روپے کیوں اس کی ہمیشہ کے لیے اس کا خراب ہو جانا ہے یہی دواری کورٹ میں گئی اس کا پورا کیریئر اس بچے کا داگدار ہو جائے گا اس پر جب افیار درج کی جائے گا اچھا اس سے پہلے نو مئی کے باقیات میں اب جن لوگوں جو نو مئی میں ملوث تھے چلیں جی ان کو آپ پکڑیں وہ تو آپ کی ذمہ داری کا حصہ ہے لیکن کی فیملی اس کو حرارت جن کا تلق بھی نہیں ہے پولیس نے ایسے ایسے لوگ اٹھائے اور ان کو اٹھا کے ان کی فیملی سے لاکھوں روپے وصول کر کے چھوڑا میرے پاس ایک فیملی آئی انہوں نے ڈیڑھ لاکھ رپیہ دے کے لے کے پولیس نے ڈیڑھ لاکھ مانگا تھانا شادرہ میں وہ جب ڈیڑھ لاکھ بندوبست کر کے وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کو تھوڑی دیر ہو گیا پچاس زار اور لے کے آئے وہ فیملی پھر دو لاکھ رپیہ لے کے گئی تو بیگنا بچے کو لے کے آئی یہ ہماری پولیس کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہمارے جو سی ایس پیز آتے ہیں جو افسر آتے ہیں جن کا اصل کام ہے کیونکہ انہوں نے ترقی کر کے سربراہ بننا ہوتا ان کا کام ہے پولیسنگ کو ٹھیک کرنا اور پولیس کے کلچر کو بہتر کرنا اور عوام کو بھی سرف کرنا لیکن وہ افسران ان میں سے بہت تھوڑے افسر ہیں جو اس ویجن کے ساتھ آتے ہیں جو چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں ورنہ وہ بھی اس ریلے کے اندر بہتے ہوئے ان کو دیکھا ہے اور تھوڑے افسر ہیں جنہوں نے کوشش کیا کہ ہم کلچر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں آزم چلی صاحب ایسا آپ پولیس کلچر کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو کے پی کے اندر ایک اچھی ریفارم یہ مطارف کروائی گی تھی جو ٹو ارس جایا کرتے تھے تو ان کو بقاعدہ روک کر ان سے پیسے چارج کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو انہوں نے ایک بقاعدہ ایک پورٹل بنا دیا تھا شکایات کا کہ آپ وہاں پر جائیں اور آن لائن آپ ان کی کمپلین کر سکتے ہیں اور ایک ٹورس پولیس بھی انہوں نے بنائی تھی جی بالکل بنائی تھی اچھا نشاہ صاحب یہ تو ہم ایک ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اب کچھ بات کرتے ہیں یہ ٹینڈر اور کانٹریکٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں سڑکیں بن جاتی ہیں اس کے بعد خیال آتا ہے کہ اوے یہاں پہ تم نے لائن بھی بچھانی تھی یہاں پہ تو نیچے پی ٹی سر کی لائن ہے یہاں پہ تو گیس کی بھی لائن فلاں فلاں ہے کتنی دفعہ چونے لگائے جائیں گے یا ایک ہی سڑک کی دس تفہ تعمیر کی جاتی ہے یا میٹیریل ایسے یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ کرپشن کا سلسلہ کیسے رکے گا اور جس کلچر کی آپ دونوں بات کر رہے ہیں جو عوام کو سرف کرنے کیلئے آتے ہیں وہ عوام کی پیسوں پہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے گھوم کر عوام بھی پہ دھونس جمارے ہوتے ہیں یہ کیا گلچر ہے جناب اے کیا کیا آپ نے کیا کیا گفتگو کروں میں سارے معاملے پہ یہاں تو عالت یہ ہے جناب کہ سڑک کئی بنی نہیں ہوتی پیسے تب بھی جاری ہو جاتے ہیں آپ ٹینڈر کی باتیں کر رہی ہیں یہاں ٹینڈر آتے ہیں پہ دانی کتنے ٹینڈر تو وہ ہوتے ہیں جو گراؤن پہ کئی نظر ہی نہیں آتے اسی لیے تو ایسے ایسی جگہوں پہ گھوسٹ ٹینڈر دیے جاتے ہیں کہ آپ کو کبھی پتا چلے اس کو پراب کیا جائے تو یہ تو عربوں کی دیاری ہیں پھر جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی اگر پہلے پیسے نہ دیے جائیں تو آپ کو پیسے ریلیز نہیں ہوتے پہلے پیسے نہ دیے جائیں تو ٹینڈر نہیں ملتا پہلے آپ کو ٹینڈر دینے کے لیے پیسہ استعمال کرنا ہے پھر آپ کو پیسہ دینا ہے پیسے لینے کے لیے کہ ہمیں کام شروع کر سکوں پھر جو اپنے بل ہوتے ہیں ہر بل کے اندر بقاعدہ ایک کمیشن کا نظام ہے اور وہ کمیشن جائے گر حالات انجھی جاتی ہے یہ تو یہ تو اب ہم میں کہتا ہوں یہاں پانچ سات سال یہاں بیٹھے دونوں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں سلوشن کیا ہوگا سلوشن صرف یہی ہے دیکھئے دو میری نظر میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے وہ پہلو ہے سیاست کا لیڈر کا جو لیڈرز آتے ہیں اگر کوئی سیاستدان کوئی لیڈر ایسا آ جائے جو پہلے تو آئے کہاں سے وہ بھی اسی پروسس کا حصہ ہے اسی سسٹم کا حصہ ہے تو سسٹم جو ہے وہ ایسے لوگ وہ آگے ہی نہیں آنا جاتا میں ایسے ایسے پولیس والوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پولیس کی نوکری چھوڑ دی کیونکہ وہاں survive نہیں کر پا رہے تھے اور اگر یہ بات کریں یہ لیڈروں والی اور کچھ بہتری والی آہستہ آہستہ میں نے ایک دفعہ میاں نواشری سے یہ بحث کی تھی انہوں نے کہا تھا وہ بندہ جس کے گھر کھان روٹی پوری نہ ہو رہی ہو وہ بچارہ آپ پھر صڑک سے داس پندہ روپے پکڑے اور داس پندہ روپے کی رشوت پہ آپ کس طرح کابو کریں گے ٹھیک ہو گیا اصل معاملہ یہ ہے ایک فوکس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیویلپ اس طرح سے کریں ایڈوکیشن کے ساتھ اس میں ایک ایڈوکیشن کا پہلو بہت ضروری ہے بڑے نوڈالٹی ہیں بڑے بڑے لوگوں نے پیسہ کمایا لیکن پھر جو انہوں نے اندھیر نگری اس ملک میں مچائی ہے وہ کی ہے چیز رہو ہے دیویلپنٹ جو ہے نا وہ ایک ہے جس میں آپ بڑھائیں ایڈ آن کروں گا ہمارے جو سیاستدان ہیں آپ دیکھیں نا کہ کرپشن روکنا اس کا کام ہے پارلیمنٹیرین ہے جب ڈیویلپمنٹ فنڈ اس کو ریلیز کیا جاتا ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ٹھیکے دار سب سے پہلے وہاں پرسنٹ ہی دے کہ اپنا ٹھیکہ حاصل کرتا ہے جس کا کام اس کو روکنا ہے لیکن وہاں سے جب شروع ہوتا ہے تو نیچے تک تمام عملہ کمیشن لے رہا ہوتا ہے اچھا وقت مختصر ہے مجھے یہ بتا دی رہے گا کہ اب اس میں عدلیہ بھی اس فیرس میں شامل ہے تو یہ سارا سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا تاکہ میں بریک کی طرف جا سکوں دیکھیں عدلیہ کے اوپر بھی یہ کوئی یہ ایسی بات ہے آپ دیکھا جا سکتا ہے یا کسی سے سویا اٹھوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے آپ نے ہمارے اوپر کوئی کیس ہو جائے ہمیں عدالت میں جانا پڑے ہمیں لاکھوں روپے چاہیے اپنا بکیل کرنا ہے عدالتی اخراجات ہے بے تہاشہ وہاں پہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں پھر جا کے آپ کا کیس جو ہے نا سماعت تک پہنچتا ہے یہ ہمارا قانون جو ہے یہ صرف اشرافیہ کو سپورٹ کرتا ہے غریب آدمی آپ کبھی کچھریوں کے اندر جا کے دیکھیں عدالتوں کے اندر جا کے دیکھیں لوگوں کی قسم پرسی دیکھیں اور بیس بیس تیس سال ایک بندہ کیس بھگت رہا ہوتا ہے اور کیس وہی کا وہی ہوتا ہے یہ جو سپیڈی ٹرائل آپ دیکھتے ہیں نا یہ صرف یہ ایک خاص طبقہ ہے جس کے لیے سپیڈی ٹرائل ہوتے ہیں دیکھیں عدلیہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میسیب لیول پر ریفارمز کی ضرورت ہے آپ کو عدلیہ کا نظام تو ایسا بنانا چاہیے جس کے اندر نہ سفارش ہو نہ اس کے اندر رشوت ہو ماضی کے اندر تھوڑا سا جائیں جا جی کسی پبلک گیترین میں نہیں جایا کرتے تھے جا جی شادی بیعہ کی تقریبات میں نہیں جاتے تھے اب کیا اور ہے اب تو ہمارے معذرت کے ساتھ کئی ججز حضرات ہمیں نظر آتے ہیں وہ بڑی خوشی سے ان کی پبلک اپیرینس ہوتی ہے وہ تقریبات میں جاتے ہیں وہ تقریب کرتے ہیں آپ یقین کیجئے کبھی کبھی مجھے یہ تھوڑا بولتے ہوئے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن حالت یہ ہے آپ کا شاید غریب اور شریف آدمی روز رات کو یہ سوچ کے سوتا ہے کہ یہ اللہ کو دھما قانون نہ آجائے کہ قانون آگیا میرا اس سے تعلق نہ بھی ہوا تو میں مسئیبت میں بھاس جاؤں گا بات بلکل درست کی ہے جیسے بات کی جاری قانون کے حوالے امیر اور غریب کے لیے قانون کا سٹینڈر ایک ہی ہونا چاہیے اور یہ ریفارمز کسی اور نے نہیں کرنے ہم نے خود کرنے ہیں اور اپنی ذات سے ہی سٹارٹ کرنے ہیں یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد مزید اشید کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں بانی تحریک انصاف کی مشکلات کے حوالے سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی جہاں ڈسکیشنز ہو رہی ہیں وہاں پر آج ایک اور وعدہ معاف گواہ بھی سامنے آ گیا ہے زبیدہ جلال جو کہ سابق وفا کی وزیر بھی رہ چکی ہیں اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے ان کے بیان میں ان کا یہ موقف تھا کہ جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کو جو ہے وہ پاکستان کا ساسا سمجھتے تھے ہم اور جب ہم کابینہ کا حصہ تھے تو ہم نے جب اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس وقت کے جو وزیر آزم تھے بانی تحریک انصاف ان کی جانب سے اس کو خفیہ رکھنے کی ہدایات دی گئی تھی اس سے پہلے ایک پوری فیرست ہے اس فیرست کے اندر ان کے سابق پرنسیپل سیکٹری آزم خان بھی شامل ہیں پرویس خٹک صاحب بھی شامل ہیں جنہوں ان کے خلاف بیانات جمع کروا دیئے تھے آج ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے ندیم افضلچان صاحب کا نام بھی پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں یہ ایک فیرست بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تحریک انصاف کی وکٹریں بھی جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو چکی ہوئے ہیں شوکر ترین صاحب بھی پارٹی کو چھوڑ کر جا چکے ہوئے ہیں تو اس تمام تر سیچویشن کے اندر آزم صاحب آج ایک نئی وعدہ ماف گواہ بھی سامنے آئی ہیں جنہوں نے اپنے بیان بھی ریکارڈ کروائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ پولٹیکل چیزیں آگے بڑھنی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ انتخابی عمل کا حصہ بھی بنے جو اس وقت موجودہ چیئرون پی ٹی آئی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ کیسز ختم ہوں وہ جلد اجلد باہر آئیں تو یہ مشکلات کم ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو اچھا جی پاکستان کے اندر بیسے تو ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اتصاب ہو ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں وہ کٹیرے میں آئیں ان سے ریکاری بھی کی جائے لیکن ہماری مایوسی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب نہ ریکاری ہوتی ہے نہ کیسز پروو ہوتے ہیں عدالتوں کا کیس جاتے ہیں کیسز واپس ہو جاتے ہیں صندوقوں کے صندوق بھر جاتے ہیں اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ایویڈنسز ہیں کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے اچانک پتا جالتا ہے عدالتی فیصلہ آتا ہے کہ وہ سب جو ہے نا وہ جھوڑ تھا فرار تھا تیسے لیے ہمارا جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہو جاتا اس پر آپ آ جاتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پہ اگر اس کے اندر کرپشن ہیں اگر اس کے اندر کک بیکس ہیں یا جو بھی ہیں بھئی آپ اس کو کریں سو فیصد کریں لیکن اعتزاز آلسن صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا انہوں نے کہا جی کہ اس میں چالیس ملین پاؤنڈ وہ تو شریف فیملی کے اپارٹمنٹ خرید دیں گے انہی پیسوں میں سے انہوں نے تو ایک نئی طرف اس کو جو ہے نا وہ کیس کو موڑ دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سی اے نے یہ والے پیسے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ملک ریاض صاحب کی سپورٹ نہیں کر رہا میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ سب سے پہلے ملک ریاض سے شروع کریں اس اعتصاب کا عمل کیونکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے تھے جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے اس وقت آئے وہ ملک ریاض کے نہیں تھے یا تھے یا سٹیٹ کے تھے یہ پروو کرنا ہے تو سب سے پہلے شروع ہوگا ملک ریاض صاحب سے بات یہ ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو اعتزاد صاحب نے پڑا باؤنڈ کہا جی کہ وہ ان سی اے نے کلیر کیے اس میں سے چالیس ملین کا شریف فیملی کا ایک اپارٹمنٹ خریدا گیا اور وہ پیسے ان سی اے براہ راہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بجواتی ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی اکاؤنٹ میں وہ پیسے آتے ہیں تو تنازہ کیا ہے اس وقت سٹیٹ کہہ رہی ہے کہ وہ سٹیٹ کے پیسے تھے ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ذاتی پیسے تھے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے جو ساڑھے چار سو ارب ان کو جیسے ساکر بن سار صاحب کے دور میں جرمانہ پڑا تھا کراچی بیریہ ٹاؤن کا ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس میں ایڈجسٹ کر رہے تھے دھائی سو ارب رپیات یہ بنتا تھا اب اس کے بدلے جو زمین لی گئی الکادر ٹرسٹ اس پہ بھئی اب یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ کیا وہ عمران خان نے ذاتی مقصد کے لیے لی عمران نے اس میں سے عمران خان نے پیسے لیے یا کرپشن کی یا وہ ایک ٹرسٹ جو ایڈوکیشنل ایک انسٹیٹیوٹ وہاں پہ بن رہا ہے اس کی طرف جا رہی ہے میں آج بھی کنوینسٹ ہوں اس کیس کے اوپر اس کیس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا یہ پولٹیکل انجینیرنگ کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہوگا پولٹیکل انجینیرنگ کی بات کی جا رہی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب فواد حسن فواد صاحب سے بھی کچھ اس طرح کے بیانات لیے گئے تھے تو پھر بعد نے بتایا گیا تھا کہ انہیں پریشرائز کر کے اس طرح کے بیانات لیے گئے تھے کوئی بیانات نہیں لیے گئے تھے اس لیے تو وہ وعدہ معاف گواہ بننے انجینیرنگ چل رہی ہوتی ہے تو اس طرح کی سیچویشنز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں پہ بعد نے پھر یہ بلیم کیا جاتا ہے کہ ہم تو راضی نہیں تھے ہمیں اس طرح سے پریشرائز کر کے یہ چیزیں کروائی گئی ہیں آج جو نیا ایک وعدہ معاف گواہ بیچ میں ایڈ ہو گیا لسٹ کے اندر تو بانی یہ طریقہ انصاف کیلئے کتنی پرابلمز ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ یہ نا انگریزوں کا طریقہ کار تھا اور ہم اس کو چلائی جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ اپنی کوئی بہتری تو لانی نہیں ہے نہ ہم نے کوئی قانون سازی کرنی ہے نہ ہم نے اپنی قانون سازی میں بہتری لانی ہے کیونکہ یہی وہ ٹولز ہیں جو انگریز استعمال کرتا تھا کلونیل دور میں ہوتے تھے آج بھی ہو رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے سے مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو بندہ جو شخص اس عمل کا حصہ ہو جسے جرم قرار دیا جا رہا ہو تو جو شریکے جرم ہیں وہ کیسے مبرہ ہو جاتا ہے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے یہ ایک کانسیپٹ ہے اچھا جی کیونکہ قانون کے مطابق وعدہ معاف گواہ کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے وہ اس ریاست کی مددکار ہوتا ہے ریاست کا ریاست نہیں کمزور ہے نا کچھ کار نہیں سکتی لیکن کیا اس سے ریکووری کی رہتی ہے کار بھی لی جائے تو کر کے بھی وہ آف سائٹ پر کر دی جاتی ہے دوسرا یہ ہے ہم نے فنومنہ دیکھا پریس کانفس کریں واشنگ مشین سے نکلیں اور چلے جائیں اور کوئی پوچھنے حالا نہیں ہے یہ تو ایک طرف ہے میں نے چونکہ ریزرویشن پہلے اس لیے بتا دیئے کہ کوئی خیال نہ کرے کہ جی یہ دیکھئے میں اتزاد حسن صاحب کو کیا کہوں جسے مر کے اندر اگر چالیس ملین پاؤنڈ کسی کسی شریف کے یا کسی بدماش کے اپارٹمنٹ سے خریدے گئے ان کا خیال یہ ہے کہ برطانیہ اتنا ڈمب ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس سے یہ چوری کا پیسہ ہی ہے یہ غلط پیسہ ہے جس کو این ایسے جو ہے وہ جاری کر رہی ہے اور ریاست کو بجواری ہے اور ان کو کچھ نہیں کہا نہیں انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رہیں یہ فلیٹ آپ کے ہیں موج کریں یہاں پر کھائیں پیئیں یہ برطانیہ کا قانون ہے چاٹنے والا کام ہوتا ہے کہ ہم پاؤں چاٹیں گے اور کوئی بات کوئی بندہ یہاں سوچ سمجھ کے کرتا ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے سے پہلے بندہ سوچے کہ کیا گفتگو کر رہا ہوں بھائی بڑی سمپل سی بات ہے میری نظر میں چوری کی جگہ پہ مسجد نہیں بن سکتی آپ ترست کھڑا کریں چاہے جو مرضی کھڑا کریں آج کل کوئی ایک آنہ کسی کو نہیں دیتا ہے اگر روپیہ نہیں دیتا مجھے بتا دیں وہ شخص جو کسی کو مفت میں دیتا ہو باوجود اس کے کہ پاکستان one of the most giving nations مطلب یہاں ڈونیشن سب سے زیادہ دینے ہیں لیکن اس طرح ڈونیٹ کوئی نہیں کرتا ڈونیشن کے اندر یہ جو یہ اس لیول کی گفتگو ہے اس کے اندر فرض کر لیتے ہیں میں یہاں تھوڑی در کے لیے فرض کر لیتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ اتنے ہیں دیالو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ میں ذاتی طور پر چونکہ میں نے ایک کیس ان تک بجھوایا اور انہوں نے اس کی بڑی مہت حیران رہ گیا میں نہیں دیکھا میں نے ایسا وہ کرنے والا لیکن فرض کریں وہ بہت دیالو ہیں یا خان صاحب ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہیں کابینہ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی کیوں لیٹر کھول کے نہیں دکھایا گیا کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سا پیسہ ہے کہاں سے آیا کدھر جا رہا ہے اس میں کون صاف ہے نا بڑی سمپل سی بات ہے آپ ایک کام بلکل درست کر رہے ہیں بند لفافے میں کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ میں بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اس کے اندر نہیں ہے چاہے آپ یہ غرور کہیں کہ جناب وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہے تعلیم کے نام پہ ہے یہ ہم نے بڑے بڑے ٹرسٹ بھی بنتے دیکھیں اور ٹرسٹ کی زمینے بعد میں پرسنل بھی ہوتی دیکھیں اور اس کے نیچے بھی بڑے بڑے کچھ بڑے بڑے کاروبار چلتے دیکھیں کہ نام جناب یہ یہ بنی گالہ ہے یہ سبزیوں کا فارم ہے یہاں پہ آپ گھر نہیں بنا سکتے آپ کو پوائنٹ میرے پاس آگے یہ جو ایک بنے پاس آگے یہ جو بشرف صاحب کہا رہتے ہیں وہ کون سا جگہ ہے چاکشزاد چاکشزاد جو ہے وہ دودھ پروائیڈ کرنے کے لیے اور یہ سبزیاں پروائیڈ کرنے کے لیے اسلام آب کو یہ جگہ وہاں پہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے تھے وہاں پہ فرقی کنسٹرکشن یہ سارے فارموز بن گے کھربو اور بے کے فارموز ہیں بنی گالہ کا بھی یہی زمین تھی اسی طرح سے کہا بھائی یہ ریگل رائز کر دیا تھا وہ ایک تھے چیف جسٹس آپ کے بڑے زبردست قسم کے انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کی پناہ ہے ٹیکس ایویجن کا کیس تھا سیدھا سیدھا مطلب کوٹ میں کھڑے ہو کے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے یہ بینامی جائداد اس لیے خریدی کہ مجھے ٹیکس نہ دینا پڑے اور اس کو اس کو کہا گیا تم جاؤ تم نے سبریم کورٹ تم اس وقت جائنا لگ لے ہو تم جاؤ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہا سکتا نشاہ صاحب نے جن چیزوں کو ہائلائٹ کی ہے اس پہ آپ اپنا موقف ضرور دیجئے گا ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ پہنامہ ہو یا دنیا کے بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر لوگ اپنے بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں اور وہاں کی گورنمنٹ آئے آئی شور کہ وہ اس بات پہ انٹرسٹی رکھتے ہیں کہ وہ تو اس بات پہ انٹرسٹی ہوتے ہیں کہ پیسہ آ رہا ہے وہ آنا چاہیے کچھ ممالک ایسے ہیں مثلا جس میں یو اے ہی ہے یو اے ہی میں ابھی بہت نرمی ہے وہاں پہ پیسہ آ رہا ہے ایک لیمٹ تک وہ نہیں پوچھتے لیکن اس لیمٹ کو اگر کروس کیا جائے پھر وہاں کی جو ایجنسیاں وہ بھی حرکت میں آتی ہیں اسی طرح پرنامہ جائے سے کئی ممالک ہیں جہاں پہ ان کی پولیسی ہے کہ پیسہ آنے دیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جائے سے جو ممالک ہیں جہاں پہ ایکانومی اتنی کمزور ہو چکی کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے ہمارے لوگوں نے یہاں سے چاہے وہ پولیٹیشن ہے چاہے بیروکریٹ ہے چاہے کوئی بھی ہے چاہے بزنس مین ہے اس لیے جو یہاں پہ لوٹ مار کی بلیک منی اپنی باہر ٹرانسفر کی اس سے کیا ہوا ہمارا ملک کمزور ہوئے جب ہمارے ملک کمزور ہوگا پیسہ آئے گا نہیں ڈرین زیادہ ہوگا پولیسیز ہیں ان کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ ہمارے اوورسیز بھی جب پیسے لیگل بے سے بھجواتے ہیں اپنی فیملیز کو اپنے گھر خریدنے کے لیے پلوڈ خریدنے کے لیے ان کو بہت ساری انکوائریز انکوائریز میں سے گزرنا پڑتا ہے بینکوں کی انکوائریز مختلف اداروں کی انکوائریز وہ ان چیزوں سے تنگ آگئے ہیں وہ حکومت سے ہر حکومت سے ان کا یہی رخاص نہیں ہے کہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ اوورسیز کمز کم پیسے آسانی سے بیج پائیں اپنے پاکستان میں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پولیسیز ایسی کرنی چاہیے چاہے پاکستان سے باہر سے کوئی بلیک منی بھی آتی ہے تو ملک میں آنے دیں ملک کو مضبوط ہونے دیں اور یہ ڈرین روکے آنے والے پیسے کو مت روکے ہمارے ہاں دو حالت یہ ہے وہ جو سارے کر لیتے ہیں پھر ہم پہ پابنیاں ہم کچھ کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حالت ہی کر چکے ہوتے ہیں اپنے بات بلکل درست کی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈز کیس میں آئندہ آنے والے میں چیئرمند تحریک انصاف کے لیے کتنی مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور اس میں مزید اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ نئے سامنے آ سکتے ہیں پروگرام کا وقت یہی پر ختم ہوا چلتا ہے میرے معزز پینل کو اپنی میز ون فائزہ بخاری کو اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ پا